کیا جنابِ خطیجہِ طاہرہ اچانک کیا اچانک اس طرح سے سامنے آئیں کیا یہ سب اتفاق تھا کہ آپ کی شادی رسولِ خدا سے ہوئی اتفاق تھا کہ خدا نے آپ کو سیدہ جیسی بیٹی عطا فرمائی یا کوئی انتخاب تھا دیکھئے ایک لفظِ اتفاق ایک لفظِ انتخاب اتفاق کہتے ہیں کہ پہلے سے ارادہ نہ ہو اچانک ملاقات ہو جائے اچانک کوئی مل جائے آکر انتخاب کہتے ہیں پہلے سے ارادہ ہو منتخب کیا گیا ہو اور اس کے بعد ملاقات کی جائے تو شانِ خطیجہِ طاہرہ از نگاہِ قرآن یہ بات آپ کی خجبت میں بیان کر دوں کہ کبھی کوئی آپ سے سوال کرے کہ خطیجہِ طاہرہ کے بارے میں کتنی آیات نازل ہوئیں تو آپ گھبرائیے نہیں پریشان مت ہوئیے گا اس لیے کہ قرآن کی آیات کا نازل ہونا مایارِ فضیلت نہیں ہے بلکہ فضیلت یہ کہ انسان اس مقام پر پہنچا ہوا ہو کہ وارثِ قرآن خود جس کی شخصیت کا احترام کر رہا ہو پھر بھی روایتوں نے جن آیتوں کے زیل میں جنابِ خطیجہِ طاہرہ سلام اللہِ علیہہ کی شخصیت کو بیان کیا ان میں سے ایک اور آیت اور اب یہ اصحابِ آراف میں آپ سن چکے بی بی شامل ہیں یعنی آج کی مجلس میں آنے والے اے مومن اور مومنہ اپنے اپنے مقام پر اس مجلس کی مانویت کو حاصل کرنے والے خطیجہِ طاہرہ تمہیں پہچان لیں گے کیونکہ مقامِ آراف پر خطیجہِ طاہرہ بھی ہوں گی وہ تمہیں تمہاری پیشانیوں سے پہچان لیں گے وہ تمہیں تمہارے ناموں سے پہچان لیں گے وہ تمہیں تمہارے باپ کے ناموں سے پہچان لیں گے شخصیت خطیجہ تاہرہ جتنا بھی تذکرہ کرنا ہے جتنا بھی شہزادی کی شخصیت میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے یاد رکھیے آپ کے ہی کام آنے والا سورہ آل عمران کی یہ قور آیت سورہ آراف اب سورہ آل عمران اور بہت مشہور آیت آیت کا نشان ہے تیس آیت کے الفاظ یہ تو ایسی آیت ہے جو تمام مومنین اور مومنات کے دمیان محروف آیت ہے کتاب تفسیر فرات میں فرات الکوفی نے کہ خدا ان کی قبر پر رحمتیں نازل کرے ان ابی مسلم الخولانی روایت کیا ابو مسلم خولانی سے قال راوی کہتا ہے دخل النبی کہ اللہ کے رسول داخل حجرہ ہوئے جناب سیدہ جس حجرہ میں تھی وہاں بر جناب سیدہ بھی ہیں جناب آئیشہ بھی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اپنے نصب کو بیان کر رہی تھیں اور دونوں کے چہرے سرخ ہو رہے تھے میں روایت پیش کر رہا ہوں تفسیر فرات سے فَسَّعَلَهُمَا أَنْ خَبَرِهِمَا بس اللہ کے حبیب نے معاملات کو پوچھا یہ کیا بات ہے کس طرح کی بات ہو رہی فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی خبر دی گئے کہ آپس میں بات ہو رہی ہے کہ کس کا مقام بلند ہے کس کا مقام اور بلند ہے فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا اللہ کے نبی نے یا عائشہ اے عائشہ عوامہ علم تھی کیا تم نہیں جانتے کہ اَنَّ اللَّهَ اسْتَفَى آدَمَا وَنُوحًا وَآلَىٰ اِبْرَهِيمِ وَآلَىٰ اِمْرَانَا وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنِ وَحَمْدَةَ وَجَعْفَرًا وَفَاطِمَا وَخَطِیجَةَ عَلَى الْعَالَمِينَ اللہ کے نبی نے مخاطب ہو کے فرمایا اپنی زوجہ سے کہ کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ نے چن لیا آدم اور نوح کو آلِ عبراہیم اور آلِ عمران کو اور آلِ عمران میں علیین وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ علی کو چن لیا حسن کو چنہ حسین کو چنہ حمزہ کو چنہ جعفر کو چنہ اور فاطمہ زہرہ کو چنہ خطیجہِ قُبْرَا کو چنہ عَلَى الْعَالَمِينَ سَارِ عَالَمِينَ پر چن لیا تو استفاہ اور انتخاب میں جنابِ خطیجہِ طاہرہ بھی شامل جیسے اصحابِ آراف میں شامل ایسے استفاہ اور انتخاب میں بھی شامل اب آئیے ایک اور آیت آپ کی خدمت میں جنابِ خطیجہِ طاہرہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد سور مبارک فاطر اور آیات کے نشانات آیت نمبر انیس سے آیت نمبر بائیس تک وَمَا يَسْتَوِلْ اَعْمَا وَالْبَسِيرُ وَلَى الظُّلُمَاتُ وَلَى النُّورُ وَلَى الزِّلُّ وَلِلْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِلْ اَحْيَاءُ وَلَى الْأَمْوَاتِ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَعُ وَمَا أَنْتَا بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ یہ سورہ فاتر آیت انیس بیس اکیس اور بائیس اب آئیے اس کا ترجمہ برابر نہیں ہے نابینہ اور بینہ برابر نہیں ہے اندھیرہ اور روشنی برابر نہیں ہے سایہ اور جلتی ہوئی دھوپ برابر نہیں ہے زندہ اور مردہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اسے سنا دیتا ہے اور آپ تو ان کو کیا سنائیے کہ جو قبور میں رہتے ہوں میں نے ترجمہ کیا آخری والا محاورے کے طور پر اب آئیے ذکرہ سید المتبہر العلامہ حاشم البہرانی ذکر کیا اس حوالے سے علامہ البہرانی نے ان طریق المخالفین برابران کے طریقوں سے یعنی روایات سے ان ابن عباس قول قول وزوجل ابن عباس کہتے ہیں اللہ کا یہ فرمان جو ہے وما گستویل آمہ والبصیر کہ برابر نہیں ہو سکتے آمہ اور بصیر قول آمہ والبصیر ابن عباس کہتے ہیں سنو یہ نابینہ سے مراد ہے ابو جہل اور بصیر سے مراد مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام ظلمات سے مراد ابو جہل ہے نور سے مراد مولای متقیان علیہ السلام یوں کہیے کہ مولا کائنات کے لیے سایہ جنت میں ولل حرور یعنی جہنم لعبی جہل اور حرور سے مراد جلتی ہوئی دھو یعنی آتش جہنم ابو جہل کے لیے ثم جمعہم جمعیا پھر آخری آخری جملے میں سب کو جمع کر دیا فقال وما يستویل احیاء ولل اموات کہ نا احیاء اور اموات دونوں آپس نے برابر نہیں ہو سکتے فالأحیاء زندہ سے مراد کون علی و حمزہ و جعفر والحسن والحسین و فاطمہ و خطیجہ علیہ السلام ایک علی حمزہ جعفر تین حسن حسین پانچ فاطمہ چھے اور خطیجہ طاہرہ علیہم ساتھ شخصیات ابن عباس نے اس آیت کے زیل میں احیاء میں شامل کیا والعموات کفار و مکہ اور اموات سے مراد سارے کافر مکہ کے آپ کی خدمت میں یہ تین آیات مکمل آئی یہ چوتھی آیت اور چوتھی آیت کے بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث مکمل کر دی جائے کہ پروردگار نے کن شخصیات کو اتنا معتور قرار دیا اتنا معظم قرار دیا کہ افضل ترین شخصیات میں شامل کر لیا آئی یہ سلسلہ کلام کو آج کی حد تک یہ روکتے ہوئے بس ایک آخری آیت پڑھوں گا اس کے بعد گفت کو تمام کر دی باقی باتیں انشاءاللہ کر لوں گے سورہ آل عمران آیت نمبر بیالیس وَإِسْقَالَتِ مَلَائِكَتُ يَا مَرِيَم مِنَّ اللَّهَ اِسْتَفَعَكِ وَتَحْرَكِ وَاسْتَفَعَكِ آلَا نِسَائِ الْعَالَمِين اور جب کہا ملائکان اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا آپ کو پاکیزہ قرار دیا آپ کو تمام آلمین کی عورتوں پر منتخب کر لیا وَأَنِ الشَّيْخِ تَعِفَتُوسِ عَلَى اللَّهَ مَقَمَهُ الشَّرِیف شیخِ تُوسِ عَلَى الرَّحْمَن اس طرح بیان کی وَاسْتَفَعَكِ اللَّهَ نِسَائِ الْعَالَمِين قَالَ الْحَسَنُ وَإِبْنُ جَرِي عَلَى آلَمَي زَمَانِهَا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار وَهَوَ قَالُ أَبِي جَعْفَرَ علیہ السلام اور یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام لِأَنَّ فَاطِمَتَا سَيَّدَتُ نِسَائِ الْعَالَمِين وَالْرُوِيَ عَنِ النَّبِي اَنَّو قَالْ فُزِّلَتْ خَتِيجًا عَلَى نِسَائِ اُمَّتِ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وعلیہ کہ پروردگار نے میری عمت کی عورتوں پر خطیجہ کو فضیلت دے دی کَمَا فُزِّلَتْ مَرْيَمْ عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِين جیسے دی فضیلت مریم کو عالمین کی عورتوں پر وَأَنِ الزَّمَخْشَرِ وَأَنِ النَّبِي کَمُلْ مِن رِجَالِ كَسِيرٌ کہ مردوں میں بہت سے لوگ منزل کمال پر پہنچے وَلَمْ يَكْمُلْ مِن النِّسَائِ الْعَارْبَا خواتین میں صرف چار عورتیں منزل کمال پر پہنچی ہیں آسیا مزاہم کی بیٹی عمرات فراؤن مریم بنت عمران اور خطیجہ بنت خویلت اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بغبی نے روایت کو اس طرح بیان کیا خیر و نسائحہ مریم بنت عمران و خیر و نسائحہ خطیجہ رضی اللہ عنہ اور آلوسی نے اپنی تفصیل میں ابن عباس عنی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ قل اربع و نسوہ سادات آلم ہنہ مریم بنت عمران چار عورتیں اپنے عالم کی عورتوں کی سردار ہیں ایک مریم ایک آسیا ایک خطیجہ ایک فاطمہ صلی اللہ علیہ و افضلہن آلما فاطمہ اور ان تمام چاروں پر سب سے افضل جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ قرطبی نے ابن عباس روایت کو نقل کیا سرکار خطمی مرتبہ صلی اللہ علیہ و علیہ فرماتے ہیں افضلو نسائے اہلی جنہ خطیجہ بنت خوائلت فاطمہ بنت محمد مریم بنت عمران آسی بنت مضاہب چار عورتیں نسائے جنت میں افضل ترین عورتیں وہاں ابن کثیر انہا علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام اور ابن کثیر نے مولا کائنات علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام سے بیان کیا قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ فرماتے ہیں مولا کہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے خیر و نسائےہ مریم بنت عمران و خیر و نسائےہ خطیجہ بنت خوائلت مسلسل پانچ یا سات روایات آپ نے سن لی کون افضل کون افضل کون افضل مریم افضل اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے آسیہ بھی افضل اور آسیہ مریم اور ان کے ساتھ ساتھ ان تمام عورتوں میں انتخاب کی گئی عورتوں میں سب سے اہنترین نام ہے جناب خطیجہ بنت خوائلت اور او تمام ترخابتین میں تمام کائنات افضل ترین سخصیت یعنی دختر خطیجہ تحر سلام اللہ علیہ فا عطمت الزہر سلام اللہ علیہ